وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لیکشز ریکارڈ کروا چکے تھے اتنا قابل انسان ہے یہ تو اتفاق سے ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے بہت جتن کی ہے ہمارے گھر میں سلو نہیں ہو رہی میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے اپنی بیوی کو بھی کہ میں اللہ حضرت جلال کا انعام سمجھتا ہوں لیکن ہماری لڑائی ختم نہیں ہوتی کوئی طریقہ بتائیے تو انہوں نے اس شرط میں بتایا کہ آپ یہ کیا کریں گے اس سے پوچھا کہ جو میں کہوں گا کرو گے جی کروں گا کہا سب سے پہلا یہ کام کرو جب بھی آپ کے بیوی غصے میں آئے جو لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ایک مرتبہ یہاں کہہ کے دیکھو آپ کی سلو ہوتی ہے کہ نہیں وہ لفظ آئی کے بعد استعمال اس کے لئے کرو جو حق رکھتی ہے کہ یہ لفظ آپ اس کے لئے بھولو اور دوسرا اگر پھر بھی راضی نہ ہو تو اس میں کیا حرج ہے سمجھانے کا ان کا انداز تھا چھپ کر کے اس کے سامنے ہاتھ جھوڑ دو کون دیکھ رہا ہے کہ میں آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور ساتھ تیسری بات یہ کہو اس کو اَنَّا بَا بِالْتَوْبَةِ مَفْتُوحِ دروازہ توبہ کا کھلا ہے وَسَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ میں اللہ سے بھی توبہ کروں گا تمہاری لڑائی ختم ہو جائے گی اس کا قطن مقصد نہیں ہے کہ شیخ بیچارے ایسے کرتے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک وے دیا ہے کہ ایسے بھی انسان کو اپنے حالات کو بہتر بنا لینا شاہیے کیونکہ زوجین کی لڑائی سے شیطان خوش ہوتا ہے اور ان کے اچھے معاملات سے رحمان خوش ہوتا ہے